اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے والی ہوں بہت ہی خستا چکن کچوری اس ریسپی سے اتنی کوئی آلہ اور خستا چکن کچوری بنی ہے کہ ہلوائی سے بھی اتنی اچھی نہیں ملے گی دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنی لکشے دار خستا کرسپی چکن کچوری ہے اگر آپ نے سیم ریسپی فولو کی تو ایم شور کہ آپ کی کچوری بہت ہی پرفیکٹ بنے گی سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی ہے اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا چلیں پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کپ میدہ لیا اس میں ایڈ کروں گی میں آدھی چائے کی چمچ نمت اور تین کھانے کے چمچ اس میں جائے گا گھی ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کے گھی اور میدے کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے دیکھیں گھی اور میدہ بلکل مکس ہو چکے ہیں اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھی سی پرفیکٹ ڈوہ بنا لوں گی دیکھیں ایک ساتھ آپ نے پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھے طریقے سے گوندنا ہے اب اس ڈوہ کو میں اچھے طریقے سے کور کر کے ایر ٹرائٹ کنٹینر میں رکھوں گی اب میں کچوری کی فیلنگ ریڈی کروں گی بلکل تھوڑے سے آئل میں ایک چائے کا چمچ گھٹی ہوئی لیسن ایڈ کی تھوڑی سی فرائے کی اب اس میں ایڈ کروں گی ایک بڑی سائز کی چوب کی ہوئی پیاس سات آٹھ سبز مرچیں باریک چوب کر کے ایڈ کی اب اس میں ایڈ کیا ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ آدھی چائے کی چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ اچھے طریقے سے بھنائی کی دو سو گرام چکن کو بوائل کر کے ریشے کر لیے ایڈ کیا تین چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے کک کیا ون چوتھائی کپ دودھ ایڈ کیا اس سے ہری مرچ کا ٹیسٹ تھوڑا بیلنس ہو جائے گا ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ مزید کک کیا اوپر سے ایڈ کی میں نے کالی مرچ کرش کی ہوئی اس کا ٹیسٹ کچھوری میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے بس اس کو تھوڑا مکس کرنا ہے فلنگ آپ ہی ریڈی ہے کچھوری کی ڈو ریڈی ہو چکی ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے ایک ٹائٹ سا رول بنانا ہے اب اس کے برابر میں چار حصے کروں گی ایک سائز کے چار پیڑے بنا لیے اب میں ان کو ون بائی ون بیل لوں گی اس طریقے سے دیکھیں ایک لمبی روٹی اور اس کو برش کی مدد سے میں نے اچھے طریقے سے گھی لگا دیا اس کے اوپر میدہ سپرینکل کیا ہر جگہ اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ اس کے اوپر آئے گی اس طریقے سے لمبائی کے روٹ اس کو اچھے سے سٹریچ کر کے پھیلا کے رکھا اوپر سے دوبارہ سے گھی ایڈ کیا برش کی مدد سے دوبارہ میدہ اس کے اوپر سپرینکل کیا اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہر جگہ اب اس کو ایک سائٹ سے پکڑ کے اس طریقے سے ایک ٹائٹ سا رول بنانے ہے بلکل ٹائٹ ہاتھ سے نرم نرم نہیں اچھے طریقے سے اس کو رول کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے کرتے جانا ہے یہ ہو گیا اب میں اس کو سینٹر سے کٹ کروں گی اس طریقے سے دیکھیں باقی پیڑوں کے ساتھ بھی آپ نے یہی کرنا ہے اب ایک ایک پیڑے کو اٹھانا ہے پریس کرنا اور اس طریقے سے تھوڑا سا پھلا لینا ہے ایک گول ایک سائز کی روٹیاں بنا لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے کچھ اوری کی جو فیلنگ ریڈی کی تھی اس طریقے سے سینٹر میں رکھنی ہے اچھے طریقے سے بھر بھر کے اس پہ میں نے سبسدھ نیا ایڈ کر لیا تھا بات میں دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پکڑ کے ایسے تھوڑا تھوڑا پکڑ کے ساتھ میں جوڑتے جانا ہے اس طریقے سے ایک سائیڈ سے پکڑتے جائیں اور ساتھ جوڑتے جائیں اس طریقے سے دیکھیں اچھے طریقے سے سارا جڑ جائے گا دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے گھما کے اس طریقے سے پریس کر دینا ہے اور پھر اس طرح سے دوبارہ سے گول سائز میں اچھی سی شیف بنا لینے ہیں دیکھیں سارے پیڑے بن گئے اب میں ان کو فرائے کر لوں گی لو فلیم پہ فلیم ہائے نہیں کرنا ہے ورنہ فوراں سے جل جائیں گی ان کے اندر لیئرز جو ہیں وہ کچھی رہ جائیں گی باہر سے جل جائیں گی دیکھیں تین چار منٹ کے بعد میں نے ان کو پلٹ دیا ہے تین منٹ سے پہلے آپ نے ان کو بلکل نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے اب اس سائیڈ سے بھی پکیں گے اسی طریقے سے تین منٹ پھر دوبارہ سے میں نے ان کو پلٹ دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پلٹ پلٹ کے ان کو پکانا ہے جب تک ان کا گولڈن براؤن پرفیکٹ کلر نہ آ جائے دیکھیں بہت ہی زبردست پرفیکٹ کلر آ چکا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کیسی زبردست کچوری ریڈی ہوئی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ